بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا محمد قریشی مطالعہ پاکستان عزیز طلبہ وطالبات آج کے ہمارے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریکِ علیگرد جب ہم علیگرد کے حوالے سے بات کرتی ہیں تو بہت سے تاریخی حوالے ہمارے ادھان میں گردش کرتی ہیں کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کے واقعے کے بعد مسلم قوم کو انتہائی ناکامی ہوئی پوری قوم مایوسی سے دوچار ہوئی اور اتنی پستی کی طرف چلی گئی کہ اب مسلمان اپنی نگاہیں اٹھا کر کسی ایسے مسیحہ کی تلاش میں تھے کہ جو ان کے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا سکتا اس پر وہ مسیحہ جسے تاریخ کے اوراک میں سرسید آمد خان کے نام سے لکھا اور پکارا جاتا ہے سرسید آمد خان نے اس قوم کی ناؤ کو بچانے کی خاطر وہ کام کر دکھایا کہ چیز سے بری صغیر پاک و ہند میں مسلم قوم کا نام ایک بار پھر اسی انداز میں لیا جانے لگا جس انداز میں پہلے لیا جاتا تھا یہ تمام حالات اور واقعات اٹھارہ سوستاون کے بعد جو ہندووں کی سازشوں سے انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ برطاؤ کیا ان میں مسلمانوں کو بے درے قتل کیا ان کی جہدادیں لوٹ لی گئیں مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جاگیریں چھین لی گئیں تعلیم کے دروازے مسلمانوں پر عملاً بند کر دیئے گئے مسلمانوں کی معاشی معاشرتی طور پر ان کو کچل کے رکھ دیا گیا مساجد اور مدارس کو بند کر دیا گیا مسلمان ایک تباہ حال قوم بن گئے ایسی تمام صورتحال کو کچھ ناکدین اور مسنفین دیکھ بھی رہے تھے اور انہیں تحریر بھی کیا جس میں ویلیم ہنٹر نے کہا مسلمان ہونا جرم قرار پایا مسلمانوں کی جہدادیں اور جاگیریں ہندووں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئی لارڈ رابرٹ کہتا ہے جب میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے امبار لگے ہوئے تھے اس کے بعد باسورت سمت انہوں نے کہا کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے سرسید احمد خان بھی پیچھے نہ رہے کیونکہ سرسید احمد خان ایک بہت اچھے عیشہ پرداز تھے عیشہ پرداز سے مراد بہت اچھے لکھاری تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہ اتری ہوگی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈ لیا ہو ایسی صورتحال میں سرسید احمد خان نے اس قوم کو جو کہ حاکمیت کا دور گدارے بیٹھی تھی ان کو اس پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لانا تھا جہاں پر وہ اپنے ماضی کی یاد رفتہ کو اپنے لیے مشل راہ بنا سکتے سرسید احمد خان کے حوالے سے سرجرڈ سائمنڈ نے کہا کہ پاکستانی عوام سرسید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے اس تحریک کے دیگر قائدین میں سے موسن الملک وکار الملک مولانا شبلی نعمانی التاف حسین حالی مولانا چراک دہلوی خاص طور پر قابل ذکر ہے ان لوگوں نے وہ کارہائے نمائیاں سے انجام دیئے کہ جس سے مسلم نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے سرسید آمد خان اور ان کے ساتھیوں نے علیگر تحریک کو ایک ہمہ گیر اور جامع تحریک بنا دیا جو مسلمانوں کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ان کی کارکردگی کے مختلف پہنوں کو دیکھتے ہیں جہاں ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ جیسے سرسید آمد خان کی تعلیمی خدمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تعلیمی خدمات کے حوالے سے سرسید آمد خان اس وقت انگریز حکومت کے ملازم تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی دورس نگائے انہیں یہ دیکھ لیا کہ جب تک مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں اوپر نہیں لیا جائے گا ان کو جدید قسم کی تعلیم نہیں دی جائے گی اس وقت تک مسلمان جو ہے وہ ترقی کی منازل تہہ نہیں کر پائیں گے کیوں کہ جدید تعلیم سائنس جدید عدب اور معاشرتی ضروریات یہ تمام علوم جو ہیں ان کو حاصل کرنا جو ہے اب مسلمانوں پر لازم ہے انہوں نے انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ایک زینہ قرار دیا تاکہ وہ ہندو کے مصابی معاشرتی و معاشی درجہ حاصل کر سکیں آپ نے اٹھارہ سوون سٹھ یعنی ایٹین ففٹی نائن میں سرسید آمن خان مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا اس مدرسے میں جہاں دیگر علوم پڑھائی جاتے تھے ساتھ انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی پھر آپ کا تبادلہ غازی پور میں ہو گیا اٹھارہ سو باسٹھ میں آپ نے اسی طرز کا ایک اور مدرسہ غازی پور میں بھی بنایا تاکہ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جا سکی اٹھارہ سو پیچتر میں علیگرد تحریکی کے حوالے سے ایم اے و آہی سکول کی بنیاد رکھی جو بعد ادا دو سال کے قلیل عرصے میں یعنی اٹھارہ سو ستتر میں ایٹین سیونٹی سیون میں یہ علیگرد کالیج بن گیا سرسیاد امن خان کے خواہش تھی کہ کسی طریقے سے میں اسے یونیورسٹری کا درجہ دلوا دوں لیکن افسوس کہ ان کی عمر نے ان کے ساتھ وفا نہ کی اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں سرسیاد امن خان اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے بعد میں انیس سو بیس کے اندر علیگرد کالیج جو ہے وہ یونیورسٹری کا درجہ حاصل کر گیا سرسیاد امن خانے جب آپ غازی پور میں تھے اٹھارہ سو تریسٹھ میں آپ نے وہاں پر ایک سوسائیٹی بنائی جسے سائنٹیفک سوسائیٹی کہا جاتا تھا اس سوسائیٹی کا اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو مغربی زبانوں سے اور مغربی زبان سے جو ہے وہ بہرہ مند کیا جا سکے آپ نے وہاں پر ایک رسالہ تحریر کیا اور اس رسالے کو آپ نے دو ورشن میں جو ہے شائع کیا یعنی ایک سائیڈ پر اردو مضامین ہوا کرتے تھے اور دوسری سائیڈ پر انگریزی مضامین ہوا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ جو انگریزی خاندہ نہیں ہیں جب وہ اردو مضامین کو پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیں گے تو پھر ان کو جدید تعلیم اور انگریزی سے جو ہے شغف پیدا ہو جائے گا اس قسم کی جو تحریکیں تھیں یا کان امور تھے وہ کرنے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر انگریزی کی محبت کو جو ہے وہ پڑھا گر کر دیا پھر اس سوسائیٹی کا دفتر اٹھارہ سو چیتر میں علیگر کے اندر منتقل ہو گیا سرسید آمد خان نے اس سوسائیٹی کے ثلوب بہت سی کتابیں لکھی اور وہ کتابیں جو ہیں وہ ان کا اکس روحہ کرتی تھی جو یورپ میں رسالے چھپا کرتے تھے ان رسالوں کا ترجمہ کر کے سرسید آمد خان نے کتابی شکل میں مسلمان قوموں کو دیا تاکہ وہاں کے کاری جو ہے اسے پڑھ کر جدید تعلیم سے جو ہے وہ آشنا ہو سکے اس کے بعد سرسید آمد خان نے اٹھارہ سو چھاسی میں یعنی ایٹین ایٹی سیکس میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے اس ادارے نے بہت ساری جو ہے خدمات دی جس سے مسلمان قوم کو بڑا فائدہ ہوا اور بہت سی مختلف شخصیات جو کہ یہاں سے علم حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کو کوئی شروع شروع کر گئے لاہور میں اسلامیہ کالج کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں کالج حلیم کالج کی بنیاد پڑھی محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی ثقافتی معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشہ رہی جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی جو تعلیمی عابیاری کی بلکہ ان کو معاشرے کا ایک بہتر فرد بنانے کے لیے ان کو تمام اخلاقی اسباق سکا دیئے جس سے مسلمان قوم کے اندر ایک ایسا ان کے اندر کرج حمد ولولا پیدا ہو گیا کہ جو آنے والے مشکل وقتوں میں وہ ان کا صحیح طور پر مقابلہ کر سکے تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ سر سید آمد خان نے بہت سی عدمی خدمات بھی دی کیونکہ آپ بہت اچھے لکھاری تھے اور اس لکھاری ہونے کے حوالے سے آپ کے جو ساتھی تھے وہ بھی برابر آپ کا ساتھ دے رہے تھے سر سید آمد خان نے جو کتاب تحریر کی ان میں آثارالسنادیت طبعین القرام آئین اکبری تفسیر القرآن خطبات احمدیہ رسالہ تحضیب الاخلاق جیسی مایا ناس کتابیں جو ہیں وہ تحریر کی آپ کے جو ساتھی تھے مولانا شبلی نومانی انہوں نے سیرت النبی الفاروق اور الغزالی کے نام سے کتابیں تحریر کی ایک اور آپ کے ساتھی تھے مولانا نظیر آمد جنہیں تاریخ ڈپٹی نظیر آمد بھی کہتی ہے انہوں نے مراعات العروس توبت النسو اور ابن الوقت جیسی عظیم کتابیں لکھ کر مسلمان قوم کی صحیح طور پر عدوی طور پر ان کی آبیاری کی اس کے علاوہ مولانا حالی جنہوں نے مصددس حالی موادنہ دبیر و آنیس دبیر بھی ایک شاعر تھا اور آنیس بھی ایک شاعر تھا دونوں شاعروں میں قدر مشترک یہ تھا کہ یہ مرسیہ نگار تھے یعنی مرسیہ گوئی کرتے تھے اور مرسیہ تحریر کرتے تھے آج تک دبیر و آنیس جیسے مرسیے جو ہیں وہ کوئی تحریر نہیں کر سکتا اس کے علاوہ دیوان حالی جیسی کتابیں بھی جو ہیں انہوں نے لکھ کر مسلمان قوم کے لیے بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ کٹھا کر دیا صرف سیام خانے معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر بھی خدمات سر انجام دی اور مسلمانوں کو وہ کھویا ہوا مقام دلانے کی کوشش کی کیونکہ صرف سیام خانے لائل محمدنس آپ انڈیا اور طبعین القلام جیسی کتب تحریر کر کے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف جاری جور کی اس مہم کو ختم کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کی مسلمانوں کی بڑی تعداد اس لیے ملازمت کے بند روازے کھلوائے لیے جس کی وجہ سے مسلمان معاشی طور پر مضبوط ہونا شروع ہو گئے اور وہ اعزازات وہ القابات وہ وظائف جو انگریز قوم نے مسلمانوں سے چھین لیے تھے سرسین عامل خان کی کاوشوں کے نتیرے میں وہ انہیں واپس ہو گئے اگر ہم سرسین عامل خان کی سیاسی خدمات کا جائزہ لیتی ہیں تو ہم اس نتیرے پر پہنچتے ہیں کہ سرسین عامل خان نے اس فیلڈ کو بھی آپ نے تشنا نہیں چھوڑا کیوں کہ سرسین عامل خان محسوس کر رہے تھے کہ اب مسلمانوں نے تعلیمی حوالے سے اتنا مقام اور مرتبہ بنا لیا ہے کہ اب یہ انگریزوں کا بھی اور ہندووں کا بھی جو مکار ہندو ہیں ان کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں آپ نے پوری کوشش کے بعد اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں جو کہ اردو ہندی تنادہ بھی ہوا اس سے پہلے آپ نے ایک رسالہ لکھا جسے رسالہ اسباب بغاوت ہند کہا جاتا ہے سرسین عامل خان نے اس کی پانسو دو کاپیاں بنائی ان پانسو دو کاپیوں میں سے پانسو کاپیاں دارالعوام میں تقسیم میں تقسیم کر دی گئیں ایک کاپی اپنے پاس رکھی اور ایک کاپی جو ہے وہ وائس رائے کو بھی روا دی آپ کے دوست آرچی بولڈ نے کہا کہ سرسین عامل خان آپ یہ کام نہ کریں اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ کی ملادمت بھی دعو پہ لگ جائے سرسین عامل خان نے کہا کہ اگر مسلمان قوم کی ترقی اور کیا حوالے سے میری ملادمت دعو پہ لگتی ہے تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے سو آپ نے وہ کاپیاں دارالعوام میں تقسیم کر دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دارالعوام کیا ہے عزیز طلبہ وطالبات جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ دارالعوام سے مراد وہ ادارہ ہے جیسے ہمارے پاکستان میں دو ادارے ہیں یعنی ایک سینٹ اور ایک قومی اسمبلی تو برطانیہ کا جو چھوٹا ادارہ ہے وہ ہے دارالعوام اور بڑا جو ہے وہ دارالعومرہ اس لیے دارالعوام کے پانسو عراقین تھے وہ کاپیاں جو ہے ان عراقین میں تقسیم کر دی گئیں عراقین نے آپ کے اس رسالہ اسبائی بغاویت ہند کو پڑھا پڑھنے کے بعد یہ ایک حقیقت ہے کہ انگریز قوم جو سچائی ہوتی ہے اس کو تسلیم کر لیتی ہیں انہوں نے اس رسالے کو پڑھ کر یہ آگاہی حاصل کر لی کہ اٹھارہ ستاون کے بعد جو ظلم و ستم مسلم قوم کے ساتھ کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف ہندووں کی سازش تھی جس پر انہوں نے انگریز کو یا تاج برطانیہ کو جو ہے اس ڈگر پر لگا دیا اور انہوں نے واضح کہا کہ اب مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں دہایا جائے گا اور انہیں وہی معاشرتی اور معاشری مقام دیا جائے گا جو کہ وہ اس کے حق دار ہیں اور صرف سیدہ ملخواہ کی اس قاوش سے مسلمانوں کو جو ہے بہت زیادہ تقویت ملی اور مسلمان جو ہے اپنے رسم و رواج اپنے مذاہب اپنی معاشرتی اور معاشی اور تعلیمی اور عدبی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے اور آئیس آئیس تھا مسلمانوں کا یہ مورال جو ہے وہ اب ہونا شروع ہو گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علیگرد جو ایک دارہ تھا وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا تھا جس کی وجہ سے صرف سیدہ ملخواہ نے مسلمانوں کی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو جو ہے وہ کنارے پہ لگا دیا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر تحریک علیگرد نہ ہوتی تو پاکستان جیسی عظیم سلطنت جو ہے وہ مارد وجود میں نہ آتی شکریہ